اس کا فراڈ، کہیں انویسٹمنٹ کے نام پر فراڈ، تو کہیں نامی سکینز اور زیادہ منافع کا لالج اور کہیں خیراتی داروں کے نام پر لوگوں کے جذبات سے کھیل کر چندہ بٹورنا فراڈ کی ایک ایسی ہی کہانی کا دینڈ ہوا ہے فرانس میں جہاں فراڈ کا شکار ہونے والی شخصیات معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی تھی فراڈیوں یا نوثر بازوں کا شکار ہوئے ہیں پرنس کریم آغا خان اور ترک بزنس ٹائکون انان کراک فرانس کی عدالت نے بدنام زمانہ لید غیان کے اس کا فیصلہ سنا دیا جس میں نوثر بازوں نے امیر کبیر شخصیات کے ساتھ فراڈ کر کے ان سے پچپن ملین یورو اینٹ لیے فرانسی سے نشات اسرائیلی گلبرٹ شکلی اور انتھنی لازار وٹس کو موجودہ وزیر خارجہ جین جاویس لید غیان کا بھیس بدل کر امیر شخصیات کی جیبیں خالی کرنے پر گیارہ اور سات پرس قید کی سزا سنائی گئی ہے ملزموں کو الگ سے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا عدالت کو بتایا گیا کہ ملزموں نے 2015 میں اس وقت کے وزیر داخلہ لید غیان کا بھیس بدل کر پرینس کریم آغا خان اور 2016 میں ترک کاروباری شخصیت انان کراک کی جیبیں خالی کروائیں دونوں ملزموں نے پرینس کریم آغا خان کے ساتھ سکائپ پر میٹنگ کا بندوبست کیا وزیر داخلہ کے دفتر کا جالی سیٹ لگایا گیا اور پھر ان میں سے ایک نے سیلیکون ماسک پہن لیا اس سیلیکون ماسک در حقیقت وزیر داخلہ لید غیان کا تھا یعنی پرینس کریم آغا خان جس شخص کو فرانس کا وزیر داخلہ سمجھ کر اس سے سکائپ پر میٹنگ کر رہے تھے وہ در حقیقت ماسک پہنے بیٹھا ایک فراڈ یا نوسرباز تھا نوسرباز ڈھونگی نے پرینس کریم آغا خان کے سامنے یہ ڈراما کیا کہ حکومت فرانس کو انٹی ٹیررسٹ کاروائیوں کے دوران بعض جرغمالیوں کی رہائی کے لیے تاوان ادا کرنا ہے اب ظاہر ہے یہ تاوان سرکاری خزانے سے ادا نہیں کیا جا سکتا سو اسیں ان اوفیشل چینل سے بھاری رکوم کی ضرورت ہے پرینس کریم آغا خان تو اپنی دریا دلی کے لیے مشہور ہیں وہ ابھی فراڈ کا شکار ہو گئے پرینس کریم آغا خان کی جانب سے چین اور پولنڈ کے بینک اکاؤنٹس میں بیس ملین پاؤنڈز کی پانچ ٹرانزیکشن کی گئیں جن میں سے سات اشاریہ سات ملین پاؤنڈز کی ریکاوری نہیں ہو سکی فراڈیوں کی دیدہ دلیری دیکھئے کہ انہوں نے بیلجیم کے بادشاہ گیبون کے صدر کئی چرچ لیڈر سمیٹ ڈیر سو سے زیادہ شخصیات کو گھیرنے کی بازابتہ طور پر منصوبہ بندی کر رکھی تھی دونوں نو سربازوں کو دو ہزار سترہ میں یوکرین سے گرفتار کر کے فرانس کے حوالے کیا گیا تھا فرانسیسی پروسیکیوٹرز کے مطابق ملزموں کے موبائل فون ان کے کرتوتوں کے ثبوت سے بھرے ہوئے تھے نو سربازوں کا اگلا حدف موناکو کے شہزادہ البرٹ دوم تھے جن کا ماسک انہوں نے تیار کروا رکھا تھا